آج پورا دیش ہی نہیں بلکہ گاندی وادی وچاز بھارہ کو ماننے والے پورے وش میں راج پتا مہادمہ گاندی جی کو آج کے دنیات کرنے ہیں بھارت میں جہاں ہر جگہ گاندی جنتی منائی جاتی ہے وہیں دنیا کے دوسرے حصے میں بھی کئی لوگ اکھٹے ہو کر کے گاندی جنتی اور راج پتا مہادمہ گاندی جی کو یاد کرتے ہیں جو آدھرس انہوں نے تیہ کیے راج پتا مہادمہ گاندی سری سے چاہے نہ دکھتے ہوں لیکن جس طریقے سے انہوں نے پہناوا ہاتھ میں لاتھی اور پورے کی پورے دیش کو جگانے کا کام کیا بعد میں انگریزوں کو بھارت چھوڑ کے جانا پڑا آزادی دلانے کا کام راج پتا مہادمہ گاندی جی کے آواز پر پورے دیش کے نیزتہ ایک ہو گئے جنتہ ساتھ کھڑی ہو گئی گاندی آئیں نہ آئیں لیکن آج بھی ان کے عادرز ہیں اگر ان کے بتائی ہوئے راستے پہ ہم لوگ چلنا ہے تو سماج اور دیش آگے بڑھ سکتا ہے سماج کی تمام برائیاں دور ہو سکتا ہے جہاں انہوں نے اہنسہ کا پارٹ پڑھایا وہیں ستھ کی راستے پہ چلنے کے لیے بھی کہا ستھ کا راستہ انسہ کا راستہ ہی ہمارے سماج کو بہتر اور جھوڑنے کا کام سکتا کا سب سے پہلے پارٹ انہوں نے ہی پڑھایا سوچتا کیبل سی میں صفائی تک نہ رہے کورے کی گندگی کی بلکہ جو من میں اور دماغ میں گندگی ہے اس کی بھی صفائی ہو ایسی سوچتا کے بارے میں راستہ مہدبہ گاندی سوچتے تھے دنیا میں اتنا سمان کسی نیتہ کو نہیں ملا ہوگا جو راستہ مہدبہ گاندی کو بھارت کے علاوہ دوسرے دیشوں میں بھی ملا ہے وہیں ان کے بتائی ہوئے راستے پر چلنے کا سنکلپل ہیں یہ سب سے بڑی سردانجلی ان کو ہوگی یاد کرنے کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہوگی کہ ان کے بتائی ہوئے راستے پر ہم چلیں سر دیر کسان کی تکلیف اور پریشانی کے بارے میں سوچے ہیں تو پیشے جانا پڑے گا کچھ دنوں پہلے مہاراشت میں نہ جانے کتنے کلومیٹر اور بڑی سنکھیاں میں لاکھوں کی سنکھیاں میں کسان پیدل چل کر کے آئے تھے وہاں کی سرکار سے اپنی مانگوں کو مانگ رہے تھے اسی طرح آپ کو یاد ہوگا تمیل نانڈو کے ایک حصے میں رہنے والے بہت گریب کسان اپنی مانگوں کو لے کر کے آئے تھے دلی میں کئی دنوں بیٹھ کر کے چلے گئے لیکن سرکار نے ان کی مانگیں نہیں پوری کی ابھی جب اتبریس کا چناؤ کہرانہ ختم ہوا جس میں بی جے پی ہار گئی اس کے ترنت بعد دلی کی کیمٹن نے فیصلہ لیا بی جے پی کی سرکار نے فیصلہ لیا کہ یہاں کے کسانوں کے بھفتان کے لیے جو بقایا پیسہ ہے اس کے لیے ایک پیکش کی تیاری ہوگی اور پاکش کا اناؤنسمنٹ بھی ہوا لیکن ابھی بھی کسانوں کا بقایا ہے لگاتار ہر دن ڈیزل پیٹرول مہنگا کیا جا رہا ہے نوٹ بندی نے جی ایس ٹی نے جہاں ویپاریوں کو پریشان کیا ان کا ویپار ختم کیا وہ اسی تیزہ اثر کسانوں پر پڑھا ہے اور کرج معافی کو لے کر کے یہ بات کہی گئی تھی کہ سبھی کسانوں کا کرج معاف ہو جائے گا لیکن سچائی یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سارے کسان ایسے ہیں جن کا کرج معاف نہیں ہوا ہے گنے کی نئی فصل تیار ہو رہی ہے چینی ملے چلنی ہیں لیکن ابھی پرانا ہی بھکتان نہیں ہوا اس لئے شوابک ہے کہ کسان سڑکوں پر آیا ہے دلی سے مانگ کر رہا ہے کہ ان کی جو مانگیں ہیں وہ پوری ہوں بھی بھی پریشان ہیں اور جہاں پردان منطری یہ کہتے ہیں کہ ایم ایس پی ہم دیکھے رہیں گے لیکن ابھی بھی اتنے دنوں بعد بھی ایم ایس پی کی کوئی تیاری نہیں کی گئی ہے ابھی دھان آنے والا ہے تمام فصلیں تیار ہیں کسی کی بھی ایم ایس پی سرکار نہیں دے پا رہی ہے جس میں جایتر کسان بی جے پی کی جہاں جہاں سرکار ہیں وہاں کے کسانوں نے آتما اتیا کی ہے سبسکرائب کیجئے ہمارے ڈانامائٹ نیو چینل کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے